ہلو اچو کیا حال چلو امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس شورٹ ویسٹن نمبر سیون ڈیفائن بیک گرونڈ کلر اب بیک گرونڈ کلر کیا ہوتا ہے فور گرونڈ ہمارے پاس وہ تھا جو ہمیں سامنے سے نظر آ رہا تھا جیسے کہ ہمارے پاس لائنز بورڈر شیپس وغیرہ تھے اب بیک گرونڈ ہمارے پاس ہوا ہے جو ہمیں بیک پر نظر آ رہا ہے یعنی کہ ان سائیڈ شیپ کے اندر والی سائیڈ جو ہوگی اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہوگا کلر جو بھی چیز نظر آ رہی ہوگی وہ ہم اسے کہتے ہیں بیک گرونڈ کلر آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں بائی کلیکنگ رائٹ کلک یعنی کہ رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو جو کلر کی اپشن ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ کلر بوکس آپ کو ملیں گے اس کلر بوکس میں آپ ڈیفرنٹ کلرز ہوں گے ان ڈیفرنٹ کلرز کو جو ہے وہ آپ مطلب سیلیکٹ کر کے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس آگے ہے ڈیفائن ٹیکسٹ ایڈٹنگ ٹیکسٹ ایڈٹنگ کا مطلب کہ جو آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہے اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ریموو کرنی یا اس کو ری ارینج کرنا جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ایڈٹنگ کہہ لاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریبن ریبن بیسیکلی کیا ہوتا ہے جو آپ کا اوپر نیم آ رہا ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے اگر ڈوکومنٹ سیو کی ہے یعنی کہ ایم ایس پینٹ کا کوئی بھی آپ نے سیو کی ہے ڈوکومنٹ تو اوپر ہمارے پاس ٹائٹل باہر آ رہی ہوتی ہے جس پہ اس ڈوکومنٹ کا نیم لکھا ہوتا ہے اب اس کے بالکل نیچے اس کے بالکل نیچے ایک اورگنائزڈ وے کے ساتھ جس میں ہمارے پاس ٹائبز ہوتے ہیں جیسے ہوم لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ریویو اس کے بعد ایڈیٹ وغیرہ کی اوپشن ہوتا ہے یہ سارا جو ہمارے پاس اوپشنز بنی ہوتی ہیں ٹائبز بنی ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریبن کہتے ہیں ایٹ پریزنٹس کمانڈ آرگنائزڈ انٹو آ سیٹ آف ٹائبز کالڈ ریبن ٹائبز یعنی کہ او ایک اوپشنز کیا ہوتا ہے ان ٹائبز کو یعنی کہ ساری اوپشنز کو ارگنائز وے میں جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے جیسے ہوم لکھا ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ایڈیٹ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انزرٹ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے لکھی ہوئے ہوتی ہیں انہیں جو ہے وہ ہم ٹائبز کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفائن پلی بیک کنٹرول یعنی کہ پلی بیک کنٹرول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ بٹنز ہوتے ہیں بیسکلی جو کہ اوڈیو ویڈیو وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس پلی این پوز بٹن ہوتا ہے یعنی کہ جسے ہم سٹوپ کر سکتے ہیں اور ہم پلی کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس سٹوپ بٹن ہوتا ہے جس صرف اور سٹوپ کرے گا پھر فاسٹ فاروڈ یعنی کہ تیز کرنے کے لئے یا پھر ریوائنڈ یعنی کہ بیک کرنے کے لئے ہوتا ہے پھر اس کے بعد اجسمنٹ وولیم این میوٹ یعنی کہ وولیم کو اجسٹ کرنا یا پھر میوٹ یہ سارے بٹنز ہوتے ہیں انہیں ہم پلی بیک کنٹرول بٹن کہہ رہے ہوتے ہیں تو ابھی کے لئے ہمارے پاس سٹوپ یہی چھوٹ کوئیسنز ہیں تو ان کو اچھی طرح کریے گے تو تینکیو سو مچ بچو